السلام علیکم دوستو سربن ویلوگ نفر شامدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ چرار جی دون اس وقت ہم سربن الگ کی ٹاپ پر کھڑے ہیں اور آپ کو اپٹیباز سیٹی کا ٹاپ سے ویو دکھائیں گے اور کتنا پیارا ویو ہے لیکن پھر بھی عبادی کی وائس زیادہ عبادی نیچے ہے اس لیے اتنا پیارا نہیں ہے جتنا یہ اب سے دس سال پہلے گرین ویو میں پیارا لگتا تھا اب یہ ویو آپ دیکھیں اور آپ بتائیں کہ آج سے دس سال پہلے کا ویو اچھا تھا کہ آج کا یہ عبادی بھرا ویو اچھا ہے اس سائیڈ پہ ملک کرا بچے شیخ الوانڈی اور باقی گاؤں یہ اپنا بات اس سائیڈ پہ منیا ہوہرہ اور یہاں پہ اس سائیڈ پہ گاؤں اور گرگاو سے گرتے ہیں وہ پیچھے میرے پیچھے جو آپ کو پاڑی رسکا رہی ہے وہ شملا ہل ہے وہ ایک پیٹری پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ دو مین روڈ ہیں ایک شہرائے ریشم اور دوسرا مری روڈ شہرائے ریشم آپ کو اپٹباز سے ہوتے ہوئے نران کا خان اور پھر گلگت اور اس کے بعد چائنہ باٹر تک لگی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد مری روڈ ہے مری روڈ اپٹباز سے شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر نو سے لگتے ہیں چلتے ہوئے آپ کو میرے پیچھے جو آپ کو وہ سفد برکوش پاڈی نظر آ رہی ہے گلیات اس کو کہتے ہیں گلیات ریشن ہے اس مری روڈ اپٹباز سے لیتے ہوئے اسلام آباد تک لگی جاتے ہیں پیچھے آپ ٹینکس دیکھ رہے ہیں یہ جیپنیس گورنمنٹ کے تعاون سے بنائے گئے تھے اور ان ٹینکس سے پورے اپٹباز کو صاف پانی لائے گیا جاتا ہے اپٹباز جن سیاتھی مقامات کی وئی سے جنا جاتا ہے اس میں اپٹباز شہر کے اندر شملہ ہل جو کہ میری اسٹرانب ہے سامنے کی جانب اور ایلیاسی مسجد جو کہ اس طرف ہے اور لیڈی گورڈن جو کہ اس طرف ہے اور اس کے علاوہ جو مری روڈ سے مانگے جائیں تو اپٹباز کے مضافات میں لتھے گلی بیرن گلی ڈنگا گلی یہ ایک سیاتھی مقامات ہیں ان کی طرف ٹینکس پورٹ سے دچ جاتے ہیں اور جو میری پیشہ پر سوکر پاڑی نظر آنے سے دیکھیں سربن ٹاپس سربن ہل کی ٹاپس سے آپ بیرنجانی کا ڈیو بھی لے سکتے ہیں اپٹباد کا موزنہ سوزر لینڈ سے کیا جاتا تھا کیونکہ اپٹباد گرینری اتنی تھی لیکن اب بدکسمتی سے اپٹباد گرینری نہیں رہے اب یہاں پر جب یہاں آپ نظر تلوڑھاتے ہیں بس گھر ہی گھر نظر آتے ہیں گھر ہی گھر نظر آتے ہیں جو ہمیں یہاں پر علاقہ گرین نظر بھی آ رہا ہے وہ ہمارے اپٹباد کے صرف تین اتارے ہیں اے ایم سی گلوش سنٹر اور ایک گولف ٹراؤنڈ ہے اور ایف ایف سنٹر ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کو جو نیچے وہ ایک لائن میں چنار کے درہ نظر آ رہے ہیں یہ چنار روڈ ہے اور اپٹباد میں یہ بہت مشہور جگہ ہے چنار روڈ وہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت روڈ ہے سب روڈوں سے خوبصورت روڈ چنار روڈ ہے اور باقی آپ کو صرف یہاں پر نظر آئیں گے اپٹباد میں آج ہی ویڈیو اختتام پر پوچھتی ہے لیکن اختتام سے پہلے اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے گے وہ سلج غروب ہونے کے مناثر جو کہ اپٹباد سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے اجادت دیتا ہوں اللہ حافظ تُم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تُم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم صورت روڈیو موسیقی